اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی دل کلیجی اور گردے کیسے میں بناتی ہوں بہت آسان طریقے سے اور بہت ہی جھٹپٹ بننے والی ہے دو سٹیپ میں یہ بن جائے گا بہت ہی جھٹپٹے مسالے اور بھونی بھونی سی یہ ہوتی ہے گریوی نہیں ہوتی اس کے اندر تو یہی مزہدار سی ریسپی چل کے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ مزہدار سی ریسپ کا جو نام ہے وہی ہے گردہ کلیجی مسالہ تو جل یہ بناتے ہیں اور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے یہ ہے دل میں نے یہاں پر بکرے کا دل لیا ہے اور بکرے کا ہی گردہ ہے اور بکرے کی ہی کلیجی ہے تو یہ لوگ کلیجی جو ہے ساف کرنے کا جو طریقہ یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے ان کو کاٹ لیا ہے یہاں پر دل الگ رکھا وہ سے بھی چھوٹے ٹکڑے کے لئے اور یہ کلیجی جو جھلی ہوتی ہے سفیسی اوپر کی طرف یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح اس کو ساف کر لیا تھا ساری کلیجی کو دو تین بوٹے میں نے آپ کے لئے دکھانے کے لئے چھوڑ دیا تھا کہ دیکھیں یہ جو سفیسی اوپر جھلی ہوتی ہے جب ثابت ہوتی ہے تب آپ بالکل آرام سے نکال سکتے ہیں ثابت کلیجی گھر لائیے اس کو دھویں اور اس طرح پھر یہ آپ جھلی اس کی اتار دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلیجی ہارڈ نہیں ہوتی اور اگر یہ لگی رہے گی تو اس سے کلیجی بہت ہارڈ ہو جاتی ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ اتر جاتی ہے بس ایک سیر آپ اس کا پکڑیں گے اور یہ آرام سے اتر جائے گی تو یہ ایک اور مجھے پھر نظر آئی تو میں نے اس کی بھی جو جھلی ہے وہ میں نے اتار دی تھی تو یہ آپ نے لازمی اتارنا ہے اس طرح اور جو گردے ہیں اس کا بھی خاص طور پر جو اس میں ایک چربی لگیوی ہوتی ہے وہ چربی یہاں سہت آدھی صرف ایک گردہ لیا ہے یہاں پر میں نے اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لیں خوب اچھا سا انہیں دھوگے چھنی میں رکھا ہوا تھا تو اب یہ بہترین ہماری سب چیزیں جو ہے تیار ہیں اور میری نیٹ کریں گے سب سے پہلے انہیں مسالوں کے ساتھ تو یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں دل اور پھر یہ کہ لے جی اور پھر ڈال دیجئے گردہ اب تینوں چیزیں ایک ساتھ لیں اب دو چیزوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک چیز کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر 1 ٹیبل اسپون میں نے ادرک لسن کا پیس لے لیا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کو لگانا ہے ادرک لسن کو تاکہ خوب اچھا سا لگ جائے پھر ڈال دیں گے ہم یہاں پر 1 ٹیبل اسپون کٹی وی لال میج 1 ٹی سپون نمک ہلدی ڈال دیں گے 1 ٹی سپون پیسا و دھنیا ڈال دیں گے 1.5 ٹی سپون اور یہ ہے پیسا و گرم مسالہ 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا یہ بھناوا نہیں ہے کٹا و دھنیا ہے 1 ٹیبل اسپون اور بھنا پیسا سفیز ڈال دیں گے 1 ٹی سپون ان سب مسالوں کو پھر مکس کریں گے اور یہاں پر تقریبا اس میں کانٹیٹی جو ہے میری یہ ساڑھے ساتھ سو گرم کلیجی دیل اور گردہ ہے اور یہاں پر ایک پاہ دہی جائے گی تو بس دہی کے ساتھ آپ اس کو خوب اچھا سا مکس کریں اور ابھی ایک چیز اس کی رہ گئی ہے وہ ہم ڈالیں گے آخر میں وہ مسالہ اس کا جسے بہت اچھی خوشبوزائقہ نکل کر آئے گا تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے سرسوں کا تیل آپ یہاں پر اپنے گھر کی کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر کریں گے خوب اچھا سا اسے مکس اور اسے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے زیادہ ٹائم ہے تو کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ اسے رکھ دیجئے اور نہیں اگر آج آپ نے پکانا ہے تو آپ اس کو فریزر کر دیجئے جب آپ کا دل کرے نکالیں اور ڈائریک اس کو کوک کر لیں اور پکا لیں کیونکہ سب چیز اس کے اندر موجود ہیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر ہو گیا تھا اسے پونہ گھنٹا تو میں نے اس کو پھر ڈال دیا ہے کڑھائی میں اور یہاں پر بس اب ہم نے اس کو پکانا ہے پانی کا استعمال ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ دہی کا اس کا کلیجی کا مسائلوں کا پانی جو ہے وہ اسی میں یہ کلیجی بہترین پک جائے گی تو بس اب چولا آن کر دیجئے اور اسے ڈھک دیجئے دو تین منٹ کے لیے تاکہ اس میں خوب اچھی سی بھاپ بن جائے اور یہ دیکھیں بس اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا بھی تھوڑا کم ہے لیکن جیسے سے یہ پکے گی اس کا پانی مسجد اس میں سے نکلے گا اور یہ اپنے ہی پانی میں دل کلیجی گردے تینوں ہی گل جائیں گے کلیجی تو جلدی ہو جاتی لیکن کلیجی اس کا گردے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گردے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اسے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو کم سے کم میں اسے دس پندہ منٹ تک اس کو پکاؤں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے ڈھکنٹ آیا تو کافی اچھا پانی ہے اس کے اندر تو بس اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کسوری میتھی ون ٹی بلی سپون اور ابھی تھوڑا بہت جتنا پانی رہے گے اس کو ہم نے کھلا ہی پکانا ہے ڈھکنا نہیں ہے کیونکہ اب یہ بہترین گل چکا ہے پندرہ منٹ اس کو ہو چکے ہیں شروع میں پانچ منٹ دیئے تھے پھر ڈھکنے کے بعد میں نے اس کو مزید دس سے بارہ منٹ دیئے ہیں اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے ہم کسوری میتھی ہرہ دھنیا ہی ہم نے ڈال دیا پانی اس کا ہم نے ڈرائے کر لیا ہے بلکل بھونی بھونی یہ ہماری بہترین سی مسالہ کلیجی ہوتی ہے تو یہ بس ہو گئی ہے تیار چولہ کر دیا بند اس کو ڈھک دیا ہے میں نے اور یہاں پر ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ اس طرح بھونی بھونی سی ہوتی ہے مسالہ لگا لگا سا ہوتا ہے لیکن اگر کسی کو گریوی پسند دے تو آپ یہاں پر جو ہیں ٹیمارٹر پیسے وے آدھا کلو ٹیمارٹر ڈال دیں ان سب چیزوں کے ساتھ جب آپ کے لیجی ڈالیں گے مسالہ میرینیٹ ہوئی بھی تب آپ نے آدھا کلو پیسے وے ٹیمارٹر ڈال دیں ٹیمارٹروں میں بھی آپ نے پانی نہیں ڈالنا اس کی اپنے پانی کے ساتھ آپ نے پیسنا ہے تو اس میں تھوڑی سی گریوی بن جائے گی اور نہیں تو آپ کو یہ پسند دے تو اس طرح بنا لیجئے تو یہ تھی میری آچھی ریسیپی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا میری چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور اپنے دوست فرینڈ میں ضرور شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ